ساؤتھ ٹوڈے کے نیو سٹوڈیو سے میں ہوں یاسر خان جنوبی پنجاب میں کسانوں کے لیے خاد کا حصول ہوا ناممکن یوریا خاد کے حصول کے لیے کسان لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں خاد نہ ملنے سے گندم کی فصل کی سالانہ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے گوھر رحمان سے جی گوھر آگاہ کیجئے گا جنوب پنجاب میں جو خاد کا بوران ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے جس کے باعث آئندہ سال جو ملکی پیداوار ہے فصلوں کے حوالے سے اس میں بھی کمی آنے کا خدشہ ہے کیونکہ گندم کی جو فضل جو لگائی گئی ہے اسے یوریا کی اس وقت اشد ضرورت ہے دوسری جانب جو کسان ہے وہ یوریا کے حصول کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں ہم اس وقت ملتان کے علاقے بن بوسن میں موجود ہیں یہاں پر حکومت کی جانب سے جو خاد ہے وہ بیجی گئی ہے یوریا لیکن جو کسان ہیں وہ اس وقت سے جو حکومتی پالیسی ہیں ان کے اوپر سراپہ احتجاج بھی دکھائی دیتے ہیں اور شکوا بھی کر رہے ہیں مزید ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں یہاں پر جی آئے ہوئے جی خاد بھی آئی ہوئی ہے مل کیوں نہیں رہی کیا وجہ ہے کیا کہیں گے خاد بھی آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے اور لینے بھی لگ ہوئی ہیں اور فارمر بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں صبح سے آئے ہوئے ہیں کسی کو کوئی بوری نہیں مل رہی اور یہ جو مگرمچ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پاس جا رہی ہے بلیک میں جا رہی ہے کسی غریب کو نہیں مل رہی اگر غریب کوئی مجبور آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک بوری کے ساتھ آپ کو زنک یا سلفر ملے گا اب اس کی وہ ضرورت نہیں ہے وہ ایک بوری لے گا ہے ایک بوری کے پاسے لے گا ہے جیب میں تو وہ دوسرے بوری کے ساتھ نہیں لے گا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اب ایک بندے کی دال کی گجاشہ آپ اس کو بکرہ کیوں کھلاتے ہو تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ کہ کسان زلیل ہو رہا ہے اس کو خاد نہیں مل رہی اگر آتی ہے کوئی ڈالہ دکھاوے کہا جاتا ہے لیکن دوسرے بڑو بڑو کو دیا جاتا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک بوری دی جا رہی ہے لیکن یہاں پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رکشے ہیں ٹرالرز ہیں وہ بھر بھر کر یہاں سے جا رہے ہیں یہ کس کے لئے جا رہے ہیں یہ کسی غریب کی نہیں جا رہی یہ بڑے مگر مچھوں کے لئے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نہ ان کے پٹواری اے سی جتنے بھی بڑے او دیدار بیٹھے ہیں ان کے فون آتے ہیں ان کو پاس چل جاتی ہے پچاس بوری سوف بوری یا اس کو بلیک میں دیا جاتا ہے یا اس کو جو بھی آپ سمجھ لیں آج بلکل مزید بھی ہمارست یہاں پر جو کسان ہیں چہری ہیں جو خاد کے حصول کے لئے یہاں پر آئے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائے گا کیا کہیں گے خاد کا حصول ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں تو کیا کہیں گے صورتحال کیا ہے آپ کے سامنے ہیں خاد تو وافرت عدد میں جہاں آ رہی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خاد جہاں آ نہیں رہی لیکن یہ آگے جا نہیں رہی گریب کسان کے پاس بلکل بھی نہیں جا رہی یہاں جو چھوٹے ڈیلر ہیں انہوں نے پہلے بک کی ہوئی ہے یہ مافیا بیٹھا ہے ان کو پیسے دی ہوئے ہیں یہ رکھے اور ڈالے انہی کے پاس جا رہے ہیں گریب کسان آپ کے سامنے کھڑا ہے جو دو بوری لینے کے لیاتا ہے اس کے ساتھ اس کا شرط رکھ جی جاتی ہے تین ہزار یا چار ہزار کی ذرعی دوا ذرعی دوا آپ کوئی نہ لینا چاہے جس نے باگ کو دینی ہے وہ زنگ کیا کرے گا جس کی ایک اکڑ کی فصل ہے وہ کیسے تین ہزار کی ذرعی دوا لے تو ایسے ہی ہے کہ یہاں گریب کسان ایک دو بوری لینے والے کو بلکل خاد مل ہی نہیں رہی یہ بڑے لوگ لے کے جا رہے ہیں رکھشوں میں ڈالوں میں یہ سیوی کر رہے ہیں آ رہی ہے پیچھے سے لیکن یہاں کسان کو نہیں مل پا رہی یہ مسئلہ ہے اور یہاں محکمہ ذرات کے افیسر بھی بیٹھے ہیں پٹواری صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ہی بندوں کو اپنے ہی منظور نظر بندوں کو یہاں سے خاد دے رہے ہیں وہ آگے بلیک میں فروک کر لیں یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں آگے بائیس سو تئیس سو یہاں بھی اگر آپ کسی بندے کو ابھی بھیجیں تئیس سو روپے دے کے تو یہاں سے خاد مل جائے گی لیکن جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ کسی کسان کو بھیجیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے اور آلہ حکام سے اپیل ہے کہ یہاں جو آفیسر بیٹھے ہیں ذرات کے ان کی بھی سرزنش کی جائے اور یہ علاقے کے غریب کاشتار تک خاد کی فرامی کو یقینی بنا جائے بلکل کسانوں کے لیے خاد کا حصول جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے اس وقت حکومت کی جانب سے خاد تو فرام کی جاری ہے لیکن یہاں پر جو بد انتظامی ہے اس کے حوالے سے کسان وہ کافی پریشان نکھائے دیتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو یہاں پر جو عملہ ہے اس کو بھی چیک کیا جائے خاص طور پر جو یوریا کے حوالے سے جو فرام کی جاری ہے یہاں پر خاد آ تو رہی ہے لیکن جو بڑے ڈیلرز ہیں وہ یہاں سے خاد کو سمگل کر رہی ہے جس کے باعث جو عام جو کسان ہیں اس تک خاد نہیں پہنچ پا رہی ہے بہت شکریہ گوھر جی ناظرین کسانوں نے الزام آئد کیا ہے کہ منپسند افراد کو خاد دی جا رہی ہے بڑے خاد ڈیلرز کو چھوٹے کسانوں کے نام پر خاد دی جانے لگی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے موسیقی